بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ وہی لور میرزم ہے جس میں منالیزہ انڈ میں منالیزہ کا پورشن تھا یہ شروع میں باقی وہ ساری انہوں نے دنیا بھر کا آرٹ رکھا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت بہت بیوٹی فل یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پتھر کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں پتہ نہیں کون بنانے والے تھے آج سے ہزاروں سال پہلے وہ بنا کر چلے گئے لیکن ان کی نشانیاں ابھی تک موجود ہیں ان کو کوئی نہ پوچھتا ہے نہ اس سے کوئی دعائیں مانگی جاتی ہیں بس لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں حیران ہوتے ہیں ان کی محنت کو دیکھ کر اور چلے جاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ میوزیم والوں نے سنبھالا کس طرح ہوئے خاص کر پینٹنگز پینٹنگ کا کاغذ جو ہوتا ہے وہ ایک عرصے کے بعد گل کر ختم ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے ٹیمپریچر اور پورا اٹموسفیر ایسا دیا ہوا ہے کہ بالکل بھی حرامی ہوئی تاڑی زبردست حیران کو نہ ہتتا ہے تصویروں ہوتا کافی سچوئیوں لیکن انہوں نے خبر نہیں کیا یہ مات چھتر سوئنی کیلئی زبردست چھتر ٹیلہ ٹوٹل آرٹ بیوٹیفل ہی مانو جو کہتے ٹھایا پیانتیا یہ جڑا اوریجنل بس بیٹھانتیا سجا پتھرن سا تراشل گھڑل کیلئی محنتی مانو ہوا اونے ٹائم یا کیلئی سابریم مانو ہوا کیلئی رشہ ہر وقت یہ ہی حالت ہونی ہے نمت لیکن مجال جو آواز جو ضرور پچے ایک ویدے حد پیرن جاکہ حلن جو جاکہ وہ ایتروت احتیاط سہلنان جو بیوکن ڈسٹرب نہ تھی بیکن کے آواز نہ محسوس تھی ہے ٹیبل لسو پرانے زمانے جی خبر کانے کے طرح سون سال پیرین جی انتہائی خوبصورت نقشو نگار ڈھیلنے باتاں بیوٹیفل آرٹ منہ دیکھ کر حیران ہو جائے چھت دیکھیں اس کی کیسے پہنچے ہوں گے یہ بنا کے لگائی گئی یا اوپر بنائی گئی اللہ بہتر جانتا ہے کون تھے کون بنا کر چلے گئے اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے کچھ تو خیر وہ غیبی ہیں چیزیں لیکن انتہا کا بیوٹیفل کائنلی سبسکرائب آئی چینل بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ میری ہر ویڈیو آپ کی طرف آتی رہے اچھے اچھے کمنٹس بھی دیجئے لائک بھی کیجئے ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے گا بہت ہی خوبصورت میوزیم بہت خوبصورت میوزیم ساف ستھرا پورا ماحول اور اس کا جو موسم اندر یہ دیکھیں کتنا بیوٹیفل آرٹس میں میں لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا محنتی لوگ تھے اس وقت کے کتنا پیشنس تھا ان میں ظاہر ہے کہ یہ ایک دن میں دو دن میں بننے والی چیز تو نہیں تھی ان کو بننے میں بھی بہت وقت لگا ہوگا پھر سنبھالنے والوں نے بھی بہت کمال کیا لیکن بہت درجہ محنتی پیچھے جو موٹی بنی میں لگتا ہے اس نے کوئی فریل نمہ فراغ پہنا ہوا ہے یہ پینٹنگز ابھی تصویروں میں اتنی اچھی نہیں آ رہی سامنے سے انتہا کی بیوٹیفل تھی ان کے کلرز ان کے شائن بہت ہی زبردست اور نیچے اوپر اترتے چڑھتے بہت بہت بڑا آل ہو گیا تھا لیکن یہ تھا کہ آخر تک بور نہیں ہوئے تھے بہت اچھا لگا جا کے بہت ہی اچھا لگا جا کے یہ سارا کتنی بھیڑ ہے لوگوں کی جیسے لیکن ہر کوئی اپنی ہی مدلب کے اس میں ہے یہ بھی پیچھے پینٹنگ ہے بہت ہی خوبصورت پینٹنگ چھت رسو کے لیے بیوٹیفل چیتا ہے حد در جس خواہ خوبصورت پٹھیاں ڈیپت رسو کی ہیں بس لگے تو بس اللہ کسی تائیں پہ بنے خبر نہ ہے کی ہیں جب ان کے سنبھالے ہوئے ہیں کی ہیں ان کے سنبھالے ہوئے ہیں ترہتا ہی سنبھالے ہوئے ہیں سوئے سال پرانے ہوئے ہیں ان کے سنبھالے ہوئے ہیں ہی مصر جو ہے یہ ایجپٹ کا سارا انہوں نے ثقافت یہ دکھائی ہے اور اس کی بھی بہت خوبصورت آگے آئے گی یہ شاید احرام مصر کی انہوں نے چیزیں وہ رکھی ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا ہے بہت ہی خوبصورت وہ بنا ہوا سارا پتھر کو تراش کے بنایا گیا بیوٹیفل بہت ہی خوبصورت اور بھی بہت ساری تھی لیکن ہم نے یہ بیلڈنگز دیکھیں ایک ایک جگہ ایک ایک نقشونگار اور ان کی جو بناوٹ اور جو کٹاؤ انتہا کا خوبصورت اس زمانے میں بھی آج سے کتنے سو سال پہلے اتنی اونچائیوں پہ پہنچنا ایسی چیزیں وہ بنانا کیا مہارت تھی کیا انجینئرنگ تھی یہ ہوتل ہے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ہے نیچے یہ راجبودھ صاحب تھے سیالکوٹ یا فیصلہ باد کے تھے بہت اچھے انسان تھے ان کے ہم نے ہوتل پہ وہ کھانا کھایا تھا تو کتنے مگن ہیں ہم کھانے میں تھانکیس سو میری مچ